جسٹ ایمیجن کرو کہ آپ کے دوستوں کے پاس آپ کے ساتھ والے لوگوں کے پاس آنے والے چار سے پانچ سال بعد ایک اچھی لائچ جل ہوگی اچھا گھر ہوگا اچھی گاڑی ہوگی خوب سارا پیسہ ہوگا خوب نام ہوگا اور آپ کی کنڈیشن اس وقت بہت زیادہ خراب ہوگی کیا کہو گے آپ یہی نہ کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے اور میری قسمت بہت بیکار ہے قسمت نے اس کا ساتھ دیا میرے ساتھ نہیں دیا اس وقت اس کے پاس کچھ بھی وہ فرق نہیں پڑتا لیکن آج جو آپ کے پاس میں ہے وہی اس کے پاس میں بھی ہے آج آپ کے پاس میں جوئیس ہے اس کے پاس میں بھی جوئیس ہے اس نے محنت کو چوز کرا تم نے چوز کیا آلس کو اس نے کتابوں کو چھنا تم نے چھنا اپنے موائل فون کو اس نے انکمفرٹ زون کو چھنا تم نے چوز کیا کمفرٹ زون کو اس نے سرگل کو ہاں کہا اور تم نے نہ کہا اس نے ہر وہ چیز چھوز کی جو اس کی زندگی بنائے گی اور آپ نے ہر وہ چیز چونی جو آپ کی زندگی پر بات کرے گی آپ نے چوز کی انسٹا کی ریل فالتو کی ویڈیوز مجھے ٹائم پاس کہاں سچی قسمت ہوگی آپ کی کیوں بھگوان ساتھ دے گا آپ کا بھگوان اسی کا ساتھ دیتا ہے جو انسان خود کا ساتھ دیتا ہے قسمت اسی کی اچھی ہوتی ہے جو مہنتی انسان ہوتا ہے جو خود کا ساتھ دیتا ہے قسمت اچھی ہونا نہ ہونا ہمارا حق میں نے یہ قسمت بننا ہمارا حق میں ہوتا ہے دوستو سچ کہہ رہا ہوں کہیں کہ نہ رہو گے بہت پوری حالت ہو جائے گی اب بھی وقت ہے سیریس ہو جاؤ اور پڑھنے لگ جاؤ سارے فالتو کی کام چھوڑ دو بہت کم وقت بچائے اور یہ دنیا بہت تیجی ساکے بڑھ رہی ہے اور اگر اس تیجی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں آپ اسے فالتو کام کرو گے نا کہیں کہ نہ رہو گے بہت پوری حالت ہو جائے گی کئی سارے لوگ مجھے سے ملتے ہیں جو کہ کہیں کہیں کہ نہ رہے پرباد ہو گئے نہ پڑھائی کی نہ کچھ اور دوسرا کام کیا اور اب اس سے کہتے ہیں اب میں کیا کرو بھائی تجھ اپنے کرموں کا ہی فل مل رہا ہے اب جو ہو گیا اسے چھوڑو لیکن اب جو تم کر سکتے ہو اب وہ کرو جو بھی تمہارا لکش اس کے لئے اپنے پورے پران لگا دو جان لگا دو یا پھر جانے دو بار بار یہ بات اپنے آپ کو یہاں دلاؤ کہ جان لگا دے یا پھر جانے دے جان لگا دے یا پھر جانے دے تو انہیں پورا کرنے کے لئے اس حد تک صدی بن جاؤ کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی یہ کہے کیا تو پاگل ہی کیا ٹیلنٹڈ لوگوں سے جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک محنت سے آپ کسی بھی ٹیلنٹڈ انسان کو بھیجے چھوڑ سکتے ہو محنت کیا کہ کسی بھی ٹیلنٹ کی کوئی اوقات نہیں اور آپ میں سے کئیوں کی ایکزام ہو چکی ہے کئیوں کی چل رہی ہے کئیوں کی آنے والی ہے تو اب صرف ایک گول سال پر آپ نے جو بھی کیا چھوڑ دو بھول جاؤ جو ہو گیا ایسا ہو گیا اب مجھے پڑنا ہے پڑنا ہے پڑنا ہے پڑنا ہے اور اس سب پڑیں گے کہ فورڈ کر کے رکھتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم بچائے نا اس میں بھی آپ بہت اچھا پفرم کر سکتے ہو اگر آپ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر سیریس ہو جاؤ تو سب سے پہلے آپ اپنے فون کو ایک ڈرور میں لوگ کر کے رکھ تو دیکھیں موبائل سے اچھا ٹول اس دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن اس سے بورا ٹول بھی اس پوری دنیا میں کچھ نہیں ہے اگر اس سے غلط طریقے سے یوز کیا تو آپ کی بنی بنائی زندگی برباد کرتے ہیں کئی موبائل فون آپ کا دشمن آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے رکھ تو اسے سائیڈ میں اگر آپ امیر گھران میں پیدا ہوئے ہو تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ آپ میڈنیل کلائز ہی پھر گریب فیملی سے بلونگ کرتے ہو تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو جیئے کیسے پڑھ سکتا ہے آپ کو آپ کے ماباب کا تیاغ سمجھ پر کیوں نہیں دکھتا ہے آپ کو اپنی زندگی کیوں نہیں دکھتی ہے آپ کو اپنے حالات کیوں نہیں دکھتے ہیں آپ کو اپنا برباد ہوا موشش کیوں نہیں دکھتا ہے میں تو ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھتا تھا مجھے میرے حالات مجھے میرے ڈریف لائپ جی نہیں تھی میرا مائنسٹ تھا کہ اگر اس کے لئے مجھے پندرہ پندرہ گھنٹے بھی کام کرنا پڑے گا میں کروں گا نیند کم لینے پڑے گی میں کم نیند لوں گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا میں سب کچھ کروں گا یہ چھوڑنا پڑے گا وہ چھوڑنا پڑے گا میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن جب تک کامیاب نہیں ہوگا چین سے نہیں بیٹھوں گا دوستو بلائیں گے نہیں جاؤں گا فون میں ٹائم پاس بلکل بھی نہیں کروں گا بگ جی آیا چلا گیا ٹک ٹک آیا چلا گیا میں نے کبھی زندگی میں ڈاؤنلوڈ تک نہیں کیا میرے فون میں صرف وہ چیزیں تھی جو مجھے میرے گول تک لے جائیں کہ delete everything وہ چھوڑے فون ہو یا پھر ریل لائپ ہو ہر اس چیز کو ڈیلیٹ کر دو جو تمہیں روک رہی ہے یا پھر بربادی کیوں لے جا رہی ہے اور ہر اس چیز کو انسٹال کر لو وہ چاہے فون ہو یا پھر ریل لائپ ہو جو تمہیں کامیابی کیوں لے جائے گی اگر آپ کو کسی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو چھوڑ دو کیونکہ اس سے چھوڑنے سے تمہیں وہ حاصل ہوگا جو کی اس سے بہت بڑا ہوگا اور تمہاری زندگی بنے گی یا بگڑے گی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا برباد ہوئے تو لوگ ہسیں گے اور اگر تم کامیاب ہوئے تو لوگ تم سے چلیں گے چھوڑ دو ان کو جب آپ کا ٹائم پر بات کر رہے ہیں ٹائم دینا بند کر دو ان کو کہو کام ہے بیزی ہوں اگلی بار آپ کو وہ بھولا نہیں بند کر دیں گے اس ویڈیو کا دیکھنے کے بعد اگر آپ نے جوش آیا ہو تھوڑی بھی اندر سے آگ لگی ہو کچھ کرنے کی پڑنے کی تو ابھی کیا بھی اس ویڈیو کو بند کر کے دو گھنٹے پڑو ایک بریک لو اور فیڈ سے بڑھنے بیٹ جاؤ میں نے کہانا ابھی بھی وقت ہے اگر آپ ابھی بھی سیریس ہوئے تو آپ وہ کر سکتے ہو جو پورے سال پڑھنے والے نہیں کر پائیں اب تک لوگوں کا وقت آیا تھا تمہارا دور آئے گا اور اس دور کو لانے کے لیے اگر تم تیار ہو اپنے پورے پران لگانے کے لیے تو کومنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھنا اور ایسے ہی اور پاورفول ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کریں میں آپ سے ملوں گا اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت